بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں میں سب سے پہلے تو نسٹ کے وائس چانسلر کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈز آپ نے سیٹ کی ہیں جو نسٹ کی پاکستان کی ایڈوکیشن سسٹم کے اندر سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ نے منٹین کی ہیں بلکہ امپروو کرنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ کو خلائی فیلسل پر اچھ کرتا ہوں دیکھیں سکولرشپس مجھے اندازہ ہی نہیں تھا جب ہم پاور میں آئے کہ کتنی زیادہ سکولرشپس ہیں کیونکہ وہ اتنا ایک ڈیوارو قسم کا ایٹین دی مینڈمنٹ کے بعد کہ صوبے کتنی سکولرشپس دے رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ مثلا احساس کی ہم نے الہدہ سکولرشپس ہائر ایڈوکیشن کی الہدہ تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا اور مجھے کئی دفعہ سٹوڈنٹس کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں نظر انداز کیا گیا میرٹ نہیں ہے پھر جب وہ جب وہ اپنے کورس پڑھ رہے ہیں سکولرشپ پہ پیسے ختم ہو گئے وہ کوئی چکر لگا رہے ہیں تو اتنے مجھے کمپلینٹس آئے تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ اب تو مورڈن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کریں اور کیوں نہ ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا دے کہ سارے کمپلینٹس بھی ایک جگہ پہ آئیں ویریفیکیشن ایک جگہ سے ہو کہ کیا کرائیٹیرین کیا سکولرشپ دینے کا پھر کن سبجیکٹس پہ سکولرشپ دینی ہے کیونکہ آپ سکولرشپ کے ذریعے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ملک کا تعلیم کا راستہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ کئی سکولرشپ ہیں جن کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ملک کی کیا ضروریات ہے اور سکولرشپ کس سبجیکٹ کے لیے مل رہی ہے اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو جو تعلیم کا نظام ہے اس کی سب سے بڑی جو اگر میں کہوں کہ تعلیم کا نظام ہم بنا رہے ہوں اس کا پرپس کیا ہے اس کا سب سے بڑا پرپس ہونا چاہیے نیشن بیلڈنگ سیکنڈلی وہ تعلیم جو نیشن کو بیلڈ کرے اس طرح کی سبجیکٹس کو پرموٹ کیا جائے ان کا کنیکشن ہوں نیشن بیلڈنگ اور ملک کو اٹھانے کا وہ ابھی کنیکشن نہیں ہے کئی سبجیکٹس ہیں ان کی ریلیونسی ختم ہوگی ہے پاکستان میں ہمارے ملک کے اندر کئی سبجیکٹس کے اندر کئی پروفیشنز میں لوگ ہی نہیں ملتے اور ان کے اگر ہم لیتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ ان کو سیلریز پرائیوٹ سیکٹر میں دینی پڑتی ہیں اگر ساتھ والے ہندوستان میں دیکھو تو ان کی کیونکہ وہ ان کی تعلیم وہ زیادہ پروڈیوز کرتی ہے وہ پروفیشنز جو پاکستان میں نہیں کر رہے ہم کنیکشن نہیں ہے سو اس لیے یہ آئیڈیا آیا کہ ایک پورٹل بنایا جائیں پرائیو منسٹر ہاؤس کے اندر ہماری جو سٹیزن پورٹل کا ایک جو ابھی آپ نے بڑی تفصیل میں بتایا گیا کہ اس کے اندر اس کو ایک ایکسکلوسف اس کے لیے ہو سکولرشپس کے لیے ایک سیکشن اور کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس کے اوپر آئے پھر ایک پینل آف ایکڈیمکس وہ پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوں اور وہ کانسٹنٹی ریویو کر رہے ہوں کہ سکولرشپس کے سبجکس میں دی جا رہی ہیں ان کے اندر کیا میرٹ ہے ملک کا ڈیریکشن کیا ہونا چاہیے مثلا ٹیکنالوجی دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہو ہے جو سب سے بڑا جو اب جس تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو اس سے کیا ریلیونس ہے کیونکہ ہمیں سکولرشپس کے ذریعے اس طرف ڈیریکٹ کرے اپنے یوتھ کو اور پھر جو رحمت اللہ العالمین یہ ہم نے انٹریڈیوز کرائی ہیں سکولرشپس یہ کیوں کروائی ہیں بڑے میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ یہ عجیب جیب چیزیں سنتا ہوں کیونکہ لوگوں کو بدقسمتی سے سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ رحمت اللہ العالمین وہ کیا ہستی تھی وہ کتنا بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں وہ ہمارے یوتھ کو نہیں ابھی تک سمجھ آ رہے ہیں جب تک ہم اپنے یوتھ کو نہیں بتائیں گے کہ جو مدینہ کے اندر کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو وہ کسی وجہ سے اللہ نے کیوں حکم دیا تھا اللہ تو بے نیاز ہے ہماری بہتری کے لیے جو بھی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑی تھی وہ اوپر چلا جائے گا جو انسان اس راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا کیونکہ یہ بڑا امپورٹن ہے سمجھ رہے کے لیے کونسپ ہمارے نبی رحمت المسلمین نہیں تھے رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے کیونکہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے جو انسان ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا اگر آج آپ نے دنیا میں معاشرہ دیکھنا ہے جو ان کے راستے پہ چل رہا ہے میں آپ کو کبھی آپ سکیڑنے گیا چلے جائیں سوچزلن چلے جائیں زیادہ تر جو انہوں نے اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کو کھڑا کر رہا تھا وہ لوگ اس پہ چل رہے ہیں اور خوشحال ہیں پروسپیرٹی ہے ان معاشروں میں تو اس لیے ہے کہ وہ جو انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے تو اس کا مقصد کیا ہے پہلے تو اپنے دیکھیں دین میں زبردستی نہیں ہے آپ کسی کو دین زبردستی نہیں وہ تو قرآن کی اپنے حکم ہے اللہ کے لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی یوت کو ہم بتائیں تو صحیح وہ کیا پرنسپلز تھے سب کو پتا ہونا چاہیے پھر چوئس آپ آپ کی ہے آپ نماز میں پہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جو نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پر چلے گئے تو وہ تو اللہ نے اب چوئس دی ہوئے دو راستوں پر لیکن ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح وہ راستہ کیا ہے اور اس لیے یہ پہلی دفعہ رحمت اللہ علیہ بین سکولرشپز ہم نے انٹرڈیوز کروائی ہے کہ ہمیں ایک انسان بنائے ان کے راستے پر چل کے ہم انسان بنتے ہیں اور پاکستان جو بنا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے علامہ اقبال کا جو کانسٹ تھا کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے کیونکہ ہم مثالی اسلامی ریاست بنیں گے فلائی ریاست تو ہم وہ بھی اب اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اس راستے پہ اگر ہم ان کو سمجھا دیں کہ ان کا راستہ کیا تھا تو وہ لیڈرز پڑیوز کرے گا کیونکہ یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے عظیم لوگ پیدا نہیں اتنے پیدا نہیں بن گئے جو اس ریاست میں بنے تھے تو یہ در فیکٹ ہے ہسٹوریکل سو اس لیے اس کا ایک مقصد ہوگا کہ ہم اپنے یوتھ کو ٹیکنالوجی کی طرف سکالرشپز پہ لے کے جائیں جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں دوسرا ان کو انسان بنائیں جو رحمت العالمین کی ان کی بیسک تربیت کریں اور تیسی چیز میرٹ لے کے آئیں اور چوتھی چیز کہ اس طبقے سے ہم لوگوں کو اوپر لے کے آئیں جس میں سب سے زیادہ ہنگر اور ڈرائی ہے دیکھیں میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ایچ ایس ایڈ کالیج گیا سب سے بہتر سپورٹس فسیلٹیز ایچ ایس ایڈ کالیج میں تھی ہمارے پاس گراؤنڈیں تھی ہمارے پاس کوچز تھے لیکن جب ہمارا میچ ہوتا تھا کلب سے جن کے جو وہ کھلاڑی تھے وہ سڑکوں پہ کھیلتے تھے رات کو وہ منٹو پاک میں کھیلتے تھے وہ ان کے اندر جو ہنگر اور ڈرائیو تھی وہ ہمارا ایچ ایس ایڈ کالیج کے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اسی طرح نمل یونیورسٹی میں میں نے دیکھا کہ وہاں نائنٹی ٹو پسنٹ سکولرشپز پہ بچے ہیں سب زیادہ تار غریب گھرانوں کے ہیں میرٹ کے اوپر آئے ہیں نمل یونیورسٹی جو بریڈفورڈ یونیورسٹیز کی ڈگریز افیلییٹڈ تھی آدھی ففٹی پسنٹ کو فرس ڈیوز ملتی تھی بریڈفورڈ میں کیونکہ وہ محنت بہت کرتے تھے بریڈفورڈ پہ یونیورسٹی سے جب پروفیسر نے آکھ ان کو دیکھا تو وہ کمپیر کر رہا تھا کہ بریڈفورڈ میں ان کے سٹوڈنٹس وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی وہ محنت کرتے تھے جتنی ان کی ہنگر اور ڈرائیو تھی تو جو ہمارا کرکٹ میں اوپر آتے تھے وہ ہماری طرح کے پریولیج بیکگراؤنڈ کے بچے ان کا مقابلہ نہیں کرتے تھے ان میں زیادہ ڈرائیو تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ڈرائیو ہے جس سیکشن پہ ان کو ہم سکولرشپس دے کے اوپر لے کے آئے اور اسی لیے یہ سکولرشپس کے اندر میریٹوکرسی ہمیں چاہیے یہ جو اب پورٹل بنائے اس میں یہ انشور کریں گے ٹرانسپرنسی میریٹوکرسی پھر کمپلینٹس کیسے آتے ہیں ان کمپلینٹس کی ریڈریسل ہوگی یہ جو بلکل ابھی بات ٹھیک کی گئی کہ سٹوڈنٹ کے پیسے رک جاتے ہیں وہ دھکے کھا تھا پھرتا ہے کبھی در بھاگتا ہے یہ سارا کچھ اس پورٹل کے اوپر ہم اڈریس کریں گے تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس آئیں ان کو ان کو صرف اپنی پڑھائی کے پر توجہ دیں ان کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ جو پرابلمز ان کو آتے ہیں جب ایک دفعہ سکولرشپ مل جائے تو سکولرشپ بھی میریٹ میں ملے اور جب مل جائے تو ان کو یہ پھر پرابلمز نہ آئیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کو بعد میں پرابلمز آتے ہیں مجھے کئی دفعہ ہم نے بھار بھیجے ہوئے سٹوڈنٹس سکولرشپ پہ ان کی میسج آتی ہیں کہ جی پیسے رک گئے ہیں ایسے کبھی کوئی چیز نہ ہو اور اس لیے پھر یہ ہم نے بڑا ایک کمپریہنسف قسم کا پورٹل بنائے ہیں میں اپنی جو ٹیم ہیں آدل آپ کو جو پرائم منسٹر کمپلینٹس سیل کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہے جنہوں نے میند کر کے پورٹل ڈیولپ کیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں